ہیلو ایوریون آپ کا سواگت ہے ٹی فو ٹیک وی فور ویڈیوز یوٹیوب چینل میں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنی فوسٹر ہیمرنگ ڈریل مشین کا ریویو جو ہے پورے ڈیٹھ سال وار جو ہے آپ کو دے رہا ہوں اس سے پہلے جو ہے میں نے اس ڈریل مشین کی انبوکسنگ ویڈیو بنا رکھی ہے آپ ڈسکرپشن میں جا کر لنک پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی جو باکس کوالٹی ہے وہ کافی اچھی تھی ابھی تک جو ہے اس میں کوئی ڈیمیج نہیں ہے حالانکہ ایک بار مجھ سے یہ گر بھی چکی ہے تو اس طرح سے جو ہے اس میں یہ لاکنگ سسٹم ہے اور باکس کافی اچھا ہے کافی سٹرونگ ہے تو چلیے اس کو اب میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گا اور اسے استعمال کر کے بھی دکھاؤں گا کیونکہ بہت سے لوگوں کے میں نے ریویو دیکھے جس میں وہ آپ کو غلط طریقے سے جو ہے اسے استعمال کرنا بتاتے ہیں انہیں اس کے فیچر کا پتہ نہیں ہوتا تو ڈرل مشین کے فیچر کا پتہ صرف ٹیکنیشن لوگوں کو ہی رہتا ہے اور یہ اٹیچمنٹ میں نے اس کے ساتھ الگ سے لی تھی اس کی ضرورت مجھے کیوں پڑھی اس کے لیے میں ویڈیو الگ سے بنا دوں گا تو فیلحال اس ڈرل مشین کے ساتھ جو جو مجھے ملا ہے وہ یہ ہے پانچ ڈرل بٹ ان میں دو ایکسٹرا جو ہیں وہ میں نے الگ سے پرچیز کیے ہیں اس کے ڈرل بٹ کی کوالٹی جو ہے وہ میڈیم کوالٹی کے ڈرل بٹ ہے اتنے خاص نہیں تھے لیکن پھر بھی اچھے ہی تھے پرائز جو ہے اس کا آن لائن اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اور جو ڈرل بٹ آپ کو مشین کے ساتھ ملیں گے وہ یہ ہیں پانچ ڈرل بٹ اور یہ دو ایکسٹرا میں نے الگ سے پرچیز کیے تھے تو انہیں بھی آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتے ہیں ان کی کوالٹی کیسی ہے تو یہ جو بڑے والے سائز کے ڈرل بٹ ہیں یہ چسلنگ کے لئے ہیں تو سب سے پہلے اسے انبوکس کرتے ہیں اس کی کوالٹی آپ کو دکھا دیتے ہیں کس طرح کی ہے تو کچھ اس طرح کا جو ہے یہ چسلنگ کا ڈرل بٹ ہے جو دیوار میں جھیری مارنے کے کام میں آتا ہے آپ نے دیکھے ہوں گے اور یہ جو ہے یہ بھی چسلنگ کے ہی استعمال کا ہے لیکن اس کی شیپ جو ہے آگے سے نکیلی ہے اور یہ جو ہے یہ الگ الگ سائز کے ہیں جو الگ الگ سائز کے سکرو دیوار میں فٹ کرنے کے لئے استعمال میں ہوتے ہیں تو یہ جو ہے سکس ایم ایم کا ڈرل بٹ ہے اس کا استعمال بہت ہوا ہے اس لئے یہ آگے سے گول ہو چکا ہے اس کا جو ریزن رہتا ہے وہ لگتار استعمال کرنے سے ہیٹ ہونے سے اس کی نوک آگے سے ختم ہو جاتی ہے یا دیوار میں بیم میں سریعہ آ جانے سے جو ہے بیس کی نوک ختم ہو جاتی ہے تو اس لئے مجھے سکس ایم ایم کے دو ڈرل بٹ الگ سے پرچیز کرنے پڑے تھے تو یہ ہے مین مشین جس میں تین فیچر ہیں جو بڑے ہی ہلفل ہیں تو اس میں جو یہ ہے ایکسٹرا وائر میں نے لگا رکھی ہے کیونکہ اس کی وائر لیندھ جو ہے ڈیڑھ میٹر کے قریب ہے تو جیدہ دوری پر لے جانے کے لئے آپ کو ایکسٹینشن کی جرورت پڑتی ہے تو اس میں میں نے یہ جگار لگا رکھا ہے تاکہ ایکسٹینشن کی جرورت نہ پڑے اور اس کی وائر کو میں نے لمبا کر کے رکھا ہے میرے پاس جو ہے یہ ایکسٹرا ایک وائر پڑی تھی جسے میں نے اس کے پلگ کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اور اچھی طرح سے انسولیٹیڈ ٹیپ کر کے تاکہ شوق نہ لگے اور اسے اسی کے ساتھ جو ہے فکس کر کے رکھا ہے اور یہ ہے اس کا سوچ جو فرسٹ موڈ ہے وہ ہے سیمپل ڈریلنگ جو ووڈ اور میٹل میں ڈریلنگ کرنے کے لئے استعمال میں آتا ہے اور اس کا سیکنڈ جو فیچر ہے وہ ڈریلنگ کے ساتھ ہیمرنگ ہے جو دیوار میں ہول کرنے کے لئے بہت جروری ہے چسے کی دیوار میں بڑی آسانی سے جو ہے ہول ہو جاتا ہے آپ آگے میں آپ کو اسے استعمال کر کے بتانے والا ہوں اور یہ جو اس کا تیسرا فیچر ہے وہ ہے چسلنگ کے لئے جس سے کیول اس میں جو ہے چسلنگ ہوگی جو دیواروں میں جھیری مارنے کے لئے یا دیوار کو توڑنے کے لئے استعمال میں آتا ہے تو کافی یوزفل جو ہے اس طرح کے مشین رہتی ہے چاہے آپ کوئی سی بھی کمپنی کی لے لیں اس میں یہ تین فیچر ہوں گے تب ہی آپ جو ہے دیوار پر اچھے سے ہول کر سکیں گے اور اس میں جو ہے یہ کیلیس چک ہے جس میں کی آپ کو بٹ کسنے کے لئے کسی کی کی جرورت نہیں پڑے گی اس میں جو ہے ڈائریکٹ آپ ڈرل بٹ کو فٹ کر سکتے ہو بس نکالنے کے لئے آپ کو اس طرح سے پش کرنا ہوتا ہے اور ڈرل بٹ انلوک ہو جاتا ہے اور اسے آپ کھینچ کر باہر بھی نکال سکتے ہو کچھ اس طرح سے جو ہے بٹ میں سلوٹ بنے رہتے ہیں جو اس چک میں لوک ہو جاتے ہیں اور آپ بڑی آسانی سے اسے فٹ کر سکتے ہو اور استعمال میں لے سکتے ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کا ڈیمو تو کچھ اس طرح سے جو ہے یہ چار پانچ انچ موٹا پیور سمنٹ کا جو ہے ٹکڑا ہے اسے میں اس چسلنگ سے استعمال کر کے توڑوں گا تو ویڈیو بناتے ہوئے جو ہے اس کا ڈیمو دینا تھوڑا مشکل رہے گا کیونکہ کیمرہ کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے تو اس بات کے لئے آپ سے پہلے ہی معافی چاہوں گا اگر آپ کو اس کی ڈیمو ویڈیو الگ سے دیکھنی ہے تو آپ کمنٹ کیجئے گا الگ سے کیمرہ مین پکڑ کر لانا پڑے گا جسے ویڈیو بنوانی پڑے گی اور آپ کو اچھے سے اس کا ڈیمو دے سکیں گے تو کافی پاورفول جو مشین ہے اسے دونوں ہاتھوں سے ہنڈل کرنا کرتا ہے لگ بگ اس کا چار سے پانچ کلو کے بیچ ویڈ ہوگا تو یہ کافی موٹا جو ہے پیور سمنٹ کا ٹکڑا تھا جو سیٹ ہو چکا سمنٹ ہوتا ہے اس کا ٹکڑا ہے تو دیکھ یہ کافی آسانی سے توڑ دیا ہے اور اسی کو میں آپ ہول کر دکھاؤں گا کیوں ہیمرنگ مشین دیواروں میں ہول کرنے جروری ہوتی ہے جو کی نورمل ڈریل سے ہول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میں نے یہ کانکریٹ میں ہول کرنے والا بٹ جو ہے اس میں لگا لیا ہے اب اسے ہیمرنگ اور ڈریلنگ موڈ میں چینج کر کے اس میں ہول کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ جو لگ پانچ انچ موٹا کانکریٹ کا ٹکڑا ہے کافی آسانی سے اس میں ہول ہو جائے گا لیکن ایک ہاتھ سے استعمال کرنا بہت مشکل ہے اور ویڈیو بناتے ہوئے تو اور بھی جازہ مشکل تو دیکھئے کتنی آسانی سے اس میں ہول ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو ایک دم پیور سمنٹ کا ٹکڑا ہے اور ایک فیچر میں نے آپ کو اس کا بتایا نہیں تو جو اس کا فیچر ہے اس کی روٹیشن چینج کرنے کا سوچ اسے گھما کر ہم اس کی روٹیشن چینج کر سکتے ہیں clockwise اور anti clockwise تو کچھ اس طرح سے سوچ کو گھمانے سے اس کی روٹیشن anti clockwise ہو جائے اور سوچ کو دوسری طرف گھمانے سے دوبارہ سے اس کی روٹیشن جو ہے clockwise ہو جائے گی تو ایک بار آپ کو میں hammering off کر دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اور اسے چینج کرنے سے جو ہے اس کی روٹیشن یہ دیکھئے دوسری طرف ہو گئی دوسری جائے دوسری گی کھرت گئی دوسری autonom